ملاقاتیں بات چیت جاری آئینی ترمیم سے پہلے ارکان کی گنتی نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی جانب سے سینیٹرز کے عزاز میں زہرانہ سینیٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری شباز شریف کی بھی شرکت کا امکان تحریک انصاف کے پانچ رکنی وفد کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی وفد مولانا کی رہائشگاہ سے اڈیالا جیل پہنچ گیا ذراعہ کے مطابق ملاقات کے وقت کا فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے تاخیر کی ذمہ دار بھی تحریک انصاف ہی ہوگی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی کوششیں جاری وفاقی کابینہ اور سینیٹ کے اجلاسوں کا وقت ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد جبکہ سینیٹ کا تین بجے ہوگا قومی سملی کے اجلاس کا نو نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا اجلاس کے اجنڈے پر آئینی ترمیم موجود نہیں ذرائع کے مطابق اتفاق کے رائے ہونے کی صورت میں آئینی ترمیم زیلی اجنڈے کے طور پر لائی جائے گی آئینی ترمیم کے لیے معمول کا اجنڈا موطل کرنے کی تحریک منظور کروائی جائے گی نمبر پورے ہیں آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے سینیٹ اور کابینہ اجلاس کا وقت تبدیل ہو رہا ہے وزیر دفاع خاج عاصف کی پارلیمنٹ آمد پر باتشید جے ایو آئی اور پی ٹی آئی کی لچک پر بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ آئینی مصودہ تیار ہے کابینہ سے منظور ہوگا تو سینیٹ میں آ جائے گا کوشش ہے کہ ترمیم اتفاق کے رائے سے ہو جائے تاکہ روایت برقرار رہے ام کمیشن سیکیورٹی فوسس کا پشیر میں خوارجیوں کے خلاف آپریشن پانچ خوارجی گرفتار کر لیے گئے آئی ایس پی آئی کے مطابق خوارجیوں سے ہتھیار گولیاں دھماکہ خیز مواد اور تین خودکش جیکٹس برامت کی گئیں کراچی میں چار خاتین کی لاشیں ملنے کا معاملہ گھر کے سربراہ کا بیان سامنے آ گیا فاروق نے کہا کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں بیٹی کو چھوڑنے گیا تھا واپس آیا تو بیوی اور بیٹی کی لاشیں ملی اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک سو پچاسویں پی ایم ایل لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ پلسطین، ایراغ، شری لنکا، مال دیپ اور دیگر ممالک اکیڈج بھی پاس آؤٹ ہوئے چیرمن جوائن چیٹس آفیس سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا پاسنگ آؤٹ پاریڈ کے مہمان خصوصی تھے مہمانیں خصوصی کے طور پر پاریڈ کا مہینہ بھی کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے